کونسی مووی نے بدل جالی بپاشا باسو کی قسمت کیوں رہی فلم سیکنڈ بگیسٹ ہٹ آف ٹو تھاؤزن ٹو دوستو سال دوہزار دو میں آئی انڈین سپر نیچرل ہورر مووی راز کو آخر کون ہی بھول سکتا ہے وکرم بھٹکن اردیشن میں بنی اس فلم میں بپاشا باسو، دینو موریا اور مالینی شرمال لیڈ رولز میں نظر آئے تھے آپ کو یہ جان کر پہہ دھرانی ہوگی کہ اس ایکسٹر آرڈنری فلم نے آج 20 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں جی ہاں دوستو یہ فلم سال دوہزار دو میں فروری کے مہینے میں ہی ریلیس کی گئی تھی مووی سے بپاشا باسو کو ملی تھی بولیوڈ میں ایک نئی پہچان اور آج راز کے 20 سال پورے ہونے پر بپاشا نے اپنے انسٹگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹوری ڈالی اور لکھا کی راز سے انہیں لوگوں کے دلوں میں ملی تھی ایک ڈریکٹ اینٹری بپاشا نے اس سے پہلے صرف ایک مووی میں ہی کام کیا تھا اور ان کی دوسری فلم ہی اتنی بڑی بلوک بسٹر ثابت ہوئی کہ ان کے پاس فلموں کے آف ورس کی لائن لگ گئی بتا دیں کہ جب وکرم بھٹ نے مووی کی شوٹنگ شروع کی تھی تو سب ہی انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ فلم بنا کر بہت بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں دراصل بولیوڈ میں راز سے پہلے جتنی بھی ہورر فلمز ریلیز ہوئی سبھی کو بی گریڈ مووی کا درزہ ملا تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ وکرم کچھ آؤٹ اپ دے باکس کر پائیں گے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران وکرم راز کے 20 سال پورے ہونے پر بولے خیر مووی کی ریلیز کے بعد وکرم کی قابلیت پر تو سب کو پورا بھروسہ ہو گیا تھا ساتھی مووی سے دینو موریا کو بھی بولیوڈ میں ایک نئی آئیڈنٹیٹی ملی تھی اس سے پہلے دینو نے کوئی بھی سوپر ہٹ فلم نہیں دی تھی اور راز نے تو جیسے ان کی قسمت ہی بدل ڈالی تو آئیے دوستو آج راز کے 20 سال پورے ہونے کی خوشی میں آپ کو روبرو کراتے ہیں راز سے جڑی کچھ بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیل سے یہ مووی سال 2002 کی سب سے بڑی کمائی کرنے والی دوسری فلم تھی پہلے نمبر پر شاروکھان کی مووی دیوداز تھی راز کے بعد بپاشا اور دینو نے ساتھ میں کافی موویز میں کام کیا لیکن کسی بھی مووی کو راز جتنی سکسس نہیں مل پائی بھلے ہی فلم میں لیڈ ہیرو اور ہیروین دونوں شامل تھے لیکن یہاں بازی ہیروین نے مار لی بپاشا باسو کا کردار سبھی کو فلم میں بے حد پسند آیا تھا اور نے مووی کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا نومینیشن بھی ملا تھا مووی کی کہانی سال 2000 میں ریلیز ہوئی فلم ووٹ لائز بینیت پر بیس تھی لیکن چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ راز کو ووٹ لائز بینیت سے بھی زیادہ سکسس ملی مووی کی آؤٹسٹانڈنگ پرفارمنس کے بعد تین سیکول بھی بنائے گئے تھے جس میں سے سال 2012 میں ریلیز کیا گیا سیکول راز 3 باکس آفیس پر سب سے ہٹ رہا مووی کی پکچرائزیشن سے لے کر گانوں تک سب کچھ اتنا پرفیک تھا کہ آج بھی راز کے گانے لوگوں کی زبان پر بیٹھے ہیں بل دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو راز کا کونسا سیکول سب سے زیادہ پسند آیا تھا آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بابائے ٹیک کیر اور سٹے سیف ٹیک کیر اور سب سے زیادہ پسند آیا تھا